سواگت ہے آپ کا محمد آباد گونا کے جشن عید ملاد النبی کے جلوس میں عید ملاد النبی کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے روپ میں منائے جاتا ہے مسلمانوں میں اس دن کو بہت ہی عصہ اور پریم کے ساتھ منائے جاتا ہے اس دن کو ہر مسلمان اپنے گھر میں فاتحہ فانی کراتا ہے ہمارے دیش بھارت کے علاوہ بھی سبھی دیشوں میں عید ملاد النبی کا تہوار بہت ہی دھومدام کے ساتھ منائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا عید ملاد النبی پر مسلمان اپنے دکان مکان اور مسجد کو سجاتے ہیں اور بہت ہی دھومدام کے ساتھ عید ملاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور اپنے گھروں اور مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے عید ملاد النبی کے دن سبھی مسلمان نہا دھوکر نئے کپڑے پہن کر عید ملاد النبی کے جلوس میں جاتے ہیں لوگ اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے اور پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں ترہ ترہ کے فتنے فساد ہوتے تھے جو لوگ کمزور اور غریب تھے ان پر ترہ ترہ کے ظلم ہوتے تھے جن عورتوں کے شہر کا انتقال ہو جاتا تھا انہیں ان کے پتی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ نے عورتوں کی عزت اور عبروں کی حفاظت کی اور انہیں جندا جلا دینے کے پرتھا کو ختم کیا آپ نے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے اسلامی طریقوں کو لوگوں میں عام کیا درہ است Engine